اچھی چیزوں کا سردار کہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑ کے جانے سے ظاہری پاکیز کی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق عبدی مراز کو حاصل کریں عزیزو ایک دفعہ اور چودہویں آج پڑھیں گے ورس فورٹین تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں یہاں ایک چیز نوٹ کر لیں لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں میں کچھ کہوں گا تاکہ آپ کو سمجھا جائے جب قائن نے حابل کو قتل کیا تھا تو ایک آواز آئی تھی بے شک بیٹھ چاہیے بیٹھ چاہیے اور خدا میں نے یہ کہا تھا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے کیا کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر یسو کے لہو کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یسو کا لہو حابل کے لہو سے بہتر باتیں کہتا ہے ٹھیک ہے سو لہو بندہ مار جائے تو مار جائے لہو نہیں جو مردہ خون نہیں مرتا خون پکارتا رہتا ہے اگر آپ مکاشوہ میں چلے جائیں تو وہاں پر وہ روحیں جو ہیں وہ چیختیں اور چلاتیں اور کہتے ہیں خداون تو ہمارا کب انصاف کرے گا وہ کہتا ہے تھوڑی سی دیر اور بیٹھ کر لو ابھی چند اور بھائی تمہارے ہیں جنہوں نے آکے تمہیں ملنے حالیلویہ سو ذہن میں رکھیں کہ خون کی زبان ہے خون کی زبان ہے ٹھیک ہے اتنا فیلال ذہن میں رکھ لیجئے اور اب بے شک بائیبل کو بند کر دیجئے لیکن ہاتھ میں رکھئے کیونکہ ہم بائیبل کی طرف جاتے رہیں گے کیونکہ یہی ہمارا پیار ہے اختیار ہے یہی ہمارا مصنف ہے اسی سے ابتدائی ہے اور اسی سے انتہا ہے سو آج کا جو انوان ہے آج کا ٹاپک جو ہے دو یو ہیو کارلیس میکرو فون ہے تو مجھے دے دیجئے گا اگر ہے تو پھائیوں میں پجند توڑند آدھی ہاں آج کا جو جس چیز پہ میں چند منٹ کے لیے بولنا چاہتا ہوں وہ پرستش ہے اور پرستش کو یہاں عبادت کا نام دیا گیا ہے پرستش کو ریاضت کا نام بھی دیتے ہیں پرستش کو پوجہ کا نام بھی دیتے ہیں پرستش کو ورشپ کا نام بھی دیتے ہیں ہاں جی سو پرستش ہے کیا میں یہاں سے شروع کروں گا اور جتنا کور کر سکوں گا آج کروں گا لیکن کل صبح پورے سڑے ناؤں میں ٹیک آور کر لوں گا سو پلیز کل لیٹ نہ ہوئے گا آج میں انڈرسٹین کرتا ہوں بارش بھی تھی اور پھر رجسٹریشنز تھی سب کچھ تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس جو تُسی لینڈ آئے ہو وہ تو انہوں ملے فادر جی نے تو انہوں بہت کچھ دیتا تے کوشش میں ابھی کروں گا تے کل اساں فیر کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے تے پھر وہی وائس کی بات یاد آگئی ہے وائس گیارہ میں لکھا ہے کہ اپنا بیچ صبح کو بھی وہ اور شام کو بھی اپنا ہاتھ دھیلانا ہونے دے ہالیلویہ سو سب سے پہلی بات کہ پرستش ہے کیا پرستش کیا ہے اور جو سادہ ڈیفینیشن ہے اس کی وہ یہ ہے کہ پرستش اس وجدانی کیفیت کا نام ہے وجدانی سمجھتے ہیں جب آپ وجد میں آ جاتے ہیں جب آپ جھوم جھوم جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں واری واری جاماتے رہے پرستش اس وجدانی کیفیت کا نام ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بھول کر اپنے محبوب کی محبت میں کھو جاتے ہیں پرستش اس وجدانی کیفیت کا نام ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بھول کر اپنے محبوب کی محبت میں کھو جاتے ہیں حالیلویہ بائبل اس کو یوں بیان کرتی ہے کہ بھئی اگر تُو نے محبت کرنی ہے نا خدا سے تو کیسے کر خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل یعنی آپ کو سوفی صدی اپنے آپ کو بھولنا پڑے گا ایک گیت میں نے گایا تھا کرتے کرتے یاد مسیح کو بھولا خود کو میں اتنا چاہا اتنا پوچا اتنا چاہا اتنا پوچا بھولا خود کو میں کرتے کرتے یاد مسیح کو یاد رکھئے اگر آپ پرستش کر رہے ہیں میں کچھ سخت باتیں کروں گا سن لیے عمل کرنا نہ کرنا آپ پر اگر آپ پرستش کر رہے ہیں اور آپ کا موبائل آن ہے آپ کی پرستش نہیں وہ سمانا بھی تھا جب موبائل ہوتے ہی نہیں تھے وہ دو بھی تک گزارہ ہوتا سی نا ایک چیز مجھے بتائیے برات میں دھیر سارے براتی جاتے ہیں ٹھیک ہے کھانا وانا کھان دینے سب نوں کھانا کھوڑا کھوا آگے آخر میں ریک ہون جاتا ہے بیچھے دلہ اور اس وقت وہ نہیں کہتے ہیں یاد تو بھی آجا نال پین تو بھی میرے نال آجا تو میری بچپندی سہل لیں آن آن دلہ ہے اور دلہن اگر پرستش کر رہی ہیں تو یہ وہی رشتہ ہے جو فادر جی نے بیاد بتایا تھا کہ دلہ ہے اور دلہن ہے اور دلہن کا کوئی کام نہیں کہ اسے بہلے اس سے لیاں نہ لیں چیئے میں گویاں کر دی پھریں کوئی کام نہیں ہے اس وقت ایک ہی ہے خدا مند میں تیری دلہن ہوں دیکھ مجھ میں کئی داغ کئی چھوڑی تو نہیں خدا مند میں تیری ہوں اور وہ اگر سلوکہ سلات میں یوں کہتی ہے گو میں سیاہ فام ہوں لیکن اسے پسند کیا تو وہ لکٹی نہیں جو میں نے آگ سے نکالی سڑپ پہنچ گئے احساسی لیکن اسے نکال لے اب اس کی پرستش آپ کو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری روح اور اپنی ساری اکل سے کرنی ہے وگرنا دوستوں دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے یہ نہ کیجئے آپ نہ تین میں رہیں گے نہ تیرہ میں رب کو لوگی مار کھاؤ گے تو شیطان کو لوگی مار کھاؤ گے ایک طرف کی ہو جائیں یشوہ نے کہا تھا اگر خداوندی خدا ہے تو اس کے پیچھے ہو جاؤ اگر بال کے پیچھے جانا ہے پھر بال دے پیچھے جاؤ کیونکہ دو کشتیوں کا مسافر کبھی پار نہیں اترا سو اب اگلی بات یہ آتی ہے فادر جی نے اس پہ تھوڑا بولا تھا کہ روح اور سچائی سے پرستش ہے کیا روح اور سچائی سے پرستش ہے کیا کیسے آپ روح اور سچائی سے پرستش کر سکتے ہیں ہو جی ابھی میں نے گیت ریکارڈ کر رہا ہے خداوند مسیح کی پرستش روح اور سچائی سے ہو پرستار ایسے ہی ڈھونڈے پرستاروں کا خدا اب یہ سب پرستش کا حصہ ہیں مسیحی گیت گانا ہاتھ اٹھانا روزے رکھنا جسمانی ریاضت کرنا چرچ کی میمبرشپ ہونے مسیحی اگھرانے میں ہونا بہت سی باتیں ہیں اوکے لیکن میں آپ کو ساہب بتاؤں یہ روح اور سچائی کی پرستش نہیں ہے یہ کی کیا چھڑے آجے ساڑے سارے علم تے پانی پیر چھڑے نینی کب رہا ہو نا میں سفیدی کرنے لگا پانی نہیں پھیروں گا سنی مری با جب تک ہمارے دل مردہ کاموں سے پاک نہیں ہے ہم روح اور سچائی سے پرستش کاری نہیں سکتے جب تک آپ کے دل مردہ کاموں سے پاک نہیں ہیں آپ روح اور سچائی سے پرستش نہیں کر سکتے دعوت نبی یوں کہتا ہے کہ گہراؤں گہراؤں سے بات کرتا ہے اس کی جو مثال میں آپ کو دوں گا وہ یہی دوں گا کہ آپ سمندر کے کنارے جا کے کھڑے ہو جائیں اور ایک گلاس پانی کا پی رہیں تو وہ پانی آپ کے اندر چلا جائے گا لیکن آپ سمندر کا حصہ نہیں بن گئے سمندر کا حصہ جب آپ بنیں گے جب آپ سمندر میں چھلانگ لگائیں گے اب آپ اور سمندر ایک ہو گئے ہیں کہیں اب آپ کے مردہ کام ہیں کیا کیا مردہ کام ہیں جن سے آپ کو نکلنا ہے میرے سطھ نکالی ہے گلیتیوں کے نام کا خط گلیشنز گلیتیوں کے نام کا خط اس کا پانچوہ باب پیج 182 گلیتیوں کے نام کا خط اس کا پانچوہ باب حالیلویہ گلیتیوں کے نام کا خط اس کا پانچوہ باب اور انیسویں آیت سے ہم پڑھیں گے بیٹھے رہیے اور دیکھئے بات سنیے اگر میں آپ کو سچائی نہیں بتاتا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے آنے کا کیوں پیسے ضائع کیے کیوں اتنی تگو دو کی کیوں کام سے آف لیا کیوں گھرانے کو چھوڑا ہمیں ان دو دنوں میں یہاں سے یہاں گینا چاہیے ہمیں بڑھنا چاہیے بہت ضروری ہے تو غور سے سنیے یہاں کیا لکھے گلیشنز چپٹر فائیو ورس نائنٹین انیسویں آیت سے یہ دیکھئے مردہ کام کیا ہیں ارزا پلیز میرے طرف دیکھئے دیکھئے میرے طرف کوئی غصہ تو نہیں نہ کرے گا دیکھو میں کٹا ہینڈ سم لگنا ہے غصہ تو نہیں کرو گے تسیہ انہیں سونے سونے بیوٹیفول لگنڈے ہو غصہ نہیں کرنا کیونکہ تیرا کلام میرے قدموں کے لئے اور میری راہ کے لئے تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لی ہے تاکہ اے خداون مجھے جانچ اور مجھے بچان کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اب جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں جب میں پڑھ رہا ہوں تو پلیز نوٹ کیجئے کہ ان میں سے کوئی چیز میرے اندر تو نہیں ہے آپ کے اندر تو نہیں ہے اگر ہے تو روح اور سچائی سے پرستش نہیں ہو سکتی دیکھئے انیسیوں ہیں تیارے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرام کاری سٹاپ رائٹ دیر کون سی حرام کاری وہ جی میں آتے کدھنی کی تھی یسو نے کہا اگر تُو نے کسی کے اوپر بری نگاہ سے بھی دیکھ لیا تو تُو زنا کر چکا اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں کیا کیا ہیں یعنی حرام کاری پڑھئے ناپاکی شہوت پرستی جی جی سٹاپ 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 تُو ساتھیں قدے کی تا ہی نہیں جسم کے کام تو ظاہر ہیں حرام کاری ناپاکی شہوت پرستی بد پرستی جادوگری اداوتیں جھگڑا حسد غصہ تفرقے جدائیاں بدتیں بغز نشہ بازی ناج رنگ اور اور ان کی ماند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے مگر روح کا پھل ہم نے روح اور سچائی سے پرستیش کرنی ہے سکھو میں میں بڑی مشکل سکھئے نہیں اگل نہ میں بہت مار رہے ہیں اپنے جسم ہوں بہت مار رہے ہیں بہت مار رہے ہیں پڑتا ہے عزیزو لیکن آپ نہیں مارتے خدا کا روح آپ کے اندر سے ہو کے مارتا ہے خدا کا آپ مجھ میں کہا طاقت ہے میں اپنے جسم کو مار سکھوں لیکن جب آپ خدا کے روح کو اپنے اندر دعوت دیتے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے کیا ہونے والا یہاں something powerful is about to happen in this place ایک عظیم کام یہاں ہونے والا آپ دیکھئے اب دیکھتے جائیں کیا ہوتا کیا مگر روح کا پھل یہ ہمارا گول ہے روح کا پھل محبت خوشی اپمنان تحمل مہربانی نیکی امانداری حلم پرہیزگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں اور جو مسیح یسو کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت سلیم پر کھینچ دیا ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ایک دوسرے سے جلیں ذرا ساتنیاں دیکھئے چھٹے باپ کی فریب نہ کھاؤ خدا تھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا فریب نہ کھاؤ خدا تھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاتے گا جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاتے گا اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زنگی کی فصل کاتے گا حاللویہ اچھا اب سنیے میری بات سوال یہ ہے آپ کتنے بھی پاکیزگی میں آ جائیں آپ ان باتوں میں اس سے نکلنے کے لیے آپ کو وقت لگے گا اور آپ اپنی طاقت سے نہیں نکل سکتے عزیزوں نہیں نکل سکتے نہیں نکل سکتے ہم میں سے ہر ایک کی ایک نہ ایک کمزوری ہے جس کا ہمیں ہی پتہ ہے اور وہی پہ شیطان آپ کو مارے گا ہر دفعہ مارے گا اس کو پتہ ہے کہ آپ کا ویک پوائنٹ کیا ہے انہیں انہوں ہی پھڑکتوانوں کو مانے ہیں لیکن اس کا علاج ہے اس کا علاج ہے اب ہم اس کا علاج پہ آنے لگیں اس کا علاج آ جائے گا تو پھر ہمیں سمجھ جائے جائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کا علاج جو ہے اس کے لیے ہمیں واپس اسی آیت پہ جانا ہے آئیے میرے ساتھ عبرانیوں کے نام کا خط اس کو نو مباب عبرانیوں کے نام کا خط بولیے حالیلویہ 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 آرائیت چودہوی آنے تب دیکھئے اب دیکھئے تیار ہے پڑھئے عبرانیوں نو چودہ مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو عزلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں دوستو یہاں کہہ یہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کو مسیح کے خون کا علم نہیں ہے آپ زندہ خدا کی عبادت کر رہی نہیں سکتا دوسری بات یہاں یہاں کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ کو خدا کے روح کا علم نہیں ہے پھر سے دیکھئے پھر سے پڑھئے مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو قربان کون کر رہا ہے مسیح کا خون کیونکہ یاد ہے میں نے کہا تھا خون زندہ ہے خون زندہ ہے خون میں زندگی ہے خون زندگی دیتا ہے یوکریسٹ یہی ہے جو آپ لیتے ہیں شہربانی لیتے ہیں کیا ہے یسو کا خون لیتے ہیں مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو عزلی روح کے وسیلہ سے کیا کیا خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں ایک ہی طریقہ ہے دوستو زندہ خدا کی عبادت کرنے کا اپنے آپ کو خداوند کے لہو سے دھوئیں اور عزلی روح کے وسیلہ سے پاک روح کے وسیلہ سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں اور کہیں آپ مجھے سکھا اور پھر وہ کہے گا سکھاوانگا تینو مجھے سکھاوانگا مجھے سکھاوانگا مجھے سکھاوانگا اب آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ روح اور سچائی سے پرستش کیا ہے اس کا جواب یہ ہے جب ہم مسیح کے زندہ لہو اور عزلی روح کے وسیلہ سے اپنے مردہ کاموں سے توبہ کر کے خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کا نام روح اور سچائی سے پرستش کرنا ہے پھر سے بولوں گا جب ہم مسیح کے زندہ لہو اور عزلی روح کے وسیلہ سے جب ہم مسیح کے زندہ لہو اور عزلی روح کے وسیلہ سے اپنے مردہ کاموں سے توبہ کر کے خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کا نام کیا ہے روح اور سچائی سے پرستش کرنا اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا انکلوڈنگ می میں اس میں آتا ہوں جن پہ کوئی نہ کوئی کنڈیشن لاغو نہیں ہوتی جو ہم نے گلتیوں پانچ میں پڑی سب نے گناہ کیا اور فدا کے جلال سے اس سے پہلے کہ ہم پرستش میں آگے چلیں عزیزوں آپ اپنے آپ پہ غور کریں اور مجھے اپنے آپ پہ غور کرنا کہ مجھ میں کونسی چیزیں ان میں سے کئی مجھ میں حرام کاری تو نہیں کئی مجھ میں بغس تو نہیں کئی مجھ میں نشہ تو نہیں کئی مجھ میں ناچ رنگ تو نہیں کئی مجھ میں جھوڑ بولنے کی عادت تو نہیں کئی مجھ میں تحمد بازی تو نہیں کئی مجھ میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں اگر ہیں تو ہم خدا کے روح کی خدا باپ کی پرستش روح اور سچائی سے نہیں کر سکتے سن لیجئے حرامکاری ناپاکی شہوت پرستی بت پرستی جادوگری عداوتیں جھگڑا حسد غصہ تفرقے جدائیاں بدتیں بغس نشہ بازی ناچ رنگ اور اور ان کی مانت سو میرے بھائی میری بہن کوئی یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا یونگ اچیو جن کا چرچ آپ سب جانتے ہیں کوریا میں سب سے بڑا چرچ ہے وہ کہتے ہیں کبھی بھی خدا کی حضوری میں اس کے لہو کے بغیر مت آنا بھسم ہو جائے اس وقت میں یہ چاہوں گا کہ ہم یسو کے لہو کو پکاریں اور ازلی روح کے وسیلہ سے اپنے آپ کو پاک کریں مردہ کاموں سے توبہ کریں تاکہ تازگی کے دن آئے دوست تاکہ کلیسیہ پاکستان پہ تازگی کے دن آئے بات سنیے اگر بارہ لوگ ساری دنیا کو اپسائی ڈاؤن انسائی ڈ آؤٹ کر گئے تھے تو دیکھئے کہ یہاں کتنے بیٹھے ہیں آپ اپنے کلیسیہوں کو بدل سکتے ہیں اور بدلیں گے آپ پاکستان کو بدل سکتے ہیں اور بدلیں گے آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں اور بدلیں گے بشرتے کہ ہم مل کر مردہ کاموں سے توبہ کریں اور خدا کی پرستش رو اور سچائی سے کریں ہالیلویہ کھڑے ہو جائے دو منٹ کے لیے بے شک اپنی چیزیں نیچے رکھ دیجئے ایک منٹ کے لیے غور کیجئے اور دیکھئے کہ مردہ کام کہاں پر ہے آپ کا دیکھئے کہ مردہ کام کہاں پر ہے آنکھیں بند کیجئے تو آجا گھر لوٹ آ آ بیٹے گھر لوٹ آ دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا ملے گا کچھ بھی نفل جو بھو رہا تو آجا گھر لوٹ آ آ بیٹے گھر لوٹ آ دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا میں ڈھونڈوں اس پیڑ کو جو کھو گئی گناہوں کی جیل میں بند ہو گئی میں ڈھونڈوں اس پیڑ کو چوک ہو گئی گناہوں کی جیل میں بند ہو گئی تو آجا گھر لوٹ آ آ بیٹے گھر لوٹ آ دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا خداون کا کلام یوں کہتا ہے کہ اسرائیل نے برے کاموں سے توبہ تو کر لی لیکن اپنے اوچے مقام نہیں ڈھائے آج سوچ اجوان اے بیٹی اے بیٹے وہ کونسا اوچا مقام ہے تیرے جیون میں جن سے توبہ نہیں کی گئی تو سوچتی ہے تو سوچتا ہے کوئی نہیں جانتا تو جانتا ہے اور خدا جو تیرے اندر بستا ہے وہ جانتا ہے تو آنکھیں اب کھول کر سب جانچ لے تُو سچ اور جھوٹ کو تُو سچ اور جھوٹ کو تب ماں اپنے جانچ لے تُو آجا گھر لوٹ آ جانچ لے جانچ لے جانچ لے تُو آجا گھر لوٹ آ آم ایڈی گھر لوٹ آ دونیاں کی پھیڑ میں کیوں کھو رہا کیوں کھو رہا کیوں کھو رہا کیوں کھو رہا یسو ناصرین ہر ثبت کو عبادت خانہ میں بدروہیں نکالتا تھا کلام میں لکھا ہوں بہت دفعہ ہم مسیحیوں کے اندر چھپی ہوئی بدروہیں ہوتے ہیں چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ لہو کو پکاریں گے ان میں تل ملاہت شروع ہوگی ترلے کریں گے جان دے ہو سورانچ ہی کال دے ہو آپ سوچئے وہ اتنی گندی بدروہیں ہیں کہ سور بھی ان کو برداشت نہیں کرتے وہ بھی ڈوب مر رہتے جا کے ہم کیوں برداشت کریں دوستو ہم کیوں برداشت کریں اگر ہم چاہتے ہیں آج کہ پاک روح ہمارے اندر کام کرے عزیزوں تو آج ہمیں اونچے مقاموں کو ڈھانے ہیں وہ مقام جو میں ہی جانتا ہوں اگر میرے اندر کوئی ہے تو اور آپ ہی جانتے ہیں میں اس وقت آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ سنسیر ہیں اور آپ یہاں آئے ہیں تو آخر کسی وجہ سے آئے ہیں آپ کچھ لینے آئے ہیں عزیزوں اس سے بڑا اور موجزہ کوئی نہیں کہ ہم آج مردہ کاموں سے پاک ہوکے جائیں پھر سنیے دیکھئے اس کلاس میں اگر یہاں تک پانی ہو تو میں اس میں کیا بھار سکتا ہوں بھروں گا تو گر جائے گا اگر اچھ خداوند آپ کے دل میں اپنے رون خدس کا کام کرنا چاہتا ہے اور میرا اور آپ کا دل پہلے ہی غلط چیزوں سے بھرا ہوئے دوستوں تو وہ کہاں ڈالے وہی ہے جس نے کہا ہے کہ اپنے موتی سوروں کے آگے بات پھنگو تو وہ نہیں ڈالے گا پھر وہ نہیں ڈال سکتا آج ہم اس گلاس کو خالی کرنا ہے بالکل خالی کرنا ہے بالکل خالی کرنا ہے تاکہ روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش وقت کام ہے اور کام زیادہ ہے میرا میسج ابھی ختم نہیں ہوا برائی مربانی کوشش کیجئے کہ آگے موومنٹ نہ ہو یا موومنٹ کو بالکل سٹاپ کر دیجئے یسو کے لغوں کو پکاریں یسو کے لغوں کو پکاریں یسو کے لغوں کو پکاریں وہ ہی بچاتا ہے یسو کے لغوں کو پکاریں یسو کے لغوں کو پکاریں یسو کے لغوں کو پکاریں وہ ہی بچاتا ہے یسو کے لغوں کو پکاریں یسو کے لغوں کو پکاریں بلکہ بے عیب پاکوں نے ہے یسو کے لغوں کو پکاریں بلکہ بے عیب پاکوں نے ہے بلکہ بے عیب پاکنے یسو کے لہو میں نہ آئے یسو کے لہو میں نہ آئے جینا سکھاتا ہے یسو کے لہو کو بھارے یسو کے لہو کو بھارے یسو کے لہو کو بھارے وہ ہی بچا آئے میرے پیچھے بولیے خدا یسو مسیح تیرا لہو زندہ لہو ہے تُو نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسا کی ہے کہ میں غریبوں کو خوش قبری دوں خوچ لہووں کو آزاد کروں اندھوں کو بنائی دوں قیدیوں کو رہائی دوں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرا روح ہم پر آئے آج ہم اپنے آپ کو تیری حضوری میں پیش کرتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اپنے چھپے ہوئے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اپنے چھپے ہوئے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ان گناہوں سے جنہیں صرف ہم ہی جانتے ہیں آج تیرا لہو ان پر چھڑکتے ہیں روح میں جان میں بدن میں تیرا لہو پاک لہو زندہ لہو اس کو اجازت دیتے ہیں اس سے مدعو کرتے ہیں آہ زندہ خدا کے لہو عزلی روح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے پاک کر تاکہ ہم یہوہ پاک خدا کی پرستش تاکہ ہم یہوہ پاک خدا کی عبادت روح اور سچائی سے روح اور سچائی سے روح اور سچائی سے روح اور سچائی سے کر سکیں اور خداون ہمارا اقرار ہے کہ سوائی یسو مسیح نہ اصری کے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا اس وقت ایمان سے ہم نے توبہ کیے یسو کے لہو سے ہم پاک ہوئے اور اب ہم تیار ہیں کہ ہم روح اور سچائی سے تیری پرستش کریں یسو مسیح کے نام میں آمین بیٹھئے نہیں سنی میری بات بیٹھنا نہیں جو نہیں کھڑے ہو سکتے جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتے لیکن جوان اسپیشلی کھڑے رہی دیکھئے اب یہ سمسی نارسی کا لہو آپ کو پاک کر چکے آپ پتہ کیا ہوگا اب یہ زندہ لہو جو ہے نا یہ چشمہ بن کے آپ کے اندر گردش کرتا رہے گا چشمہ بن کے گردش کرتا رہے گا اور وہ آیت پوری ہوگی کہ وہ برہ کے خون سے اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر یعنی ابلیس پر غالب آئے وہ غلبہ جس سے دنیا مغروب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے یاد رکھئے غالب آتے ہیں آپ برے کے لہو سے اور کس سے گواہی اب آپ کے پاس گواہی ہے میں نے مردہ کاموں سے توبہ کی ہے میرا دل مجھل رام نہیں دیتا میں مسیح اسر میں ہوں مجھ پر سزا کا حکم نہیں زندگی کے روح کی شریعت میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے ازاد کر دیئے اور جنہیں بیٹا ازاد کرتا ہے وہ فیل حقیقت ازاد ہیں ازاد ہیں اور گوھر سے سنیے گوھر سے سنیے کہانیاں ختم نہیں ہو جاتی کہانیاں ختم نہیں ہو جاتی گوھر سے سنیے ایک دن آنا ہے جس سے قیامت کا دن کہتے ہیں اس دن پتہ کیا ہوگا مردے اٹھائے جائیں گے تو پتہ ہیں کیا ہوگا یہی مسہ شدہ لہو جو یسو کا لہو ہے یاد رکھئے ڈی ای نے کہاں سے آتا ہے لہو میں سے آتا ہے کسی کا پتہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ واقعی یہ بندہ ہے تو اس کا کیا ٹیسٹ کرتے ہیں ڈی ای نے ٹیسٹ کرتے ہیں جب باہب کے اندر اور میرے اندر یسو کا لہو ہے تو روزہ قیامت کیا ہوگا یہی لہو ڈی ای نے بن کے پکارے گا میں تیرا ہوں میں تیرا ہوں یسو میں تیرا ہوں مجھے لے جا لے جا مجھے اپنے ساتھ یسو مجھے لے جا مجھے لے جا اپنے ساتھ مجھے لے جا اور پھر آپ پتہ کیا کہیں گے ہوا چھوٹے جاڑا یسو نے جب مانا ہوا چھوٹے جاڑا یسو نے جب مانا مجھے لے جا پیچھے نرے جا ہی تُو چلے آپ روحو دائے فرمانہ آہ آوہ چھوٹے جاڑا یسو نے جب مانا مارنو vacation جسو آلے کرن تیاریاں جسو آلے دنیا نو چھٹے نائیں ہسے ہسے کے جسو دے پجاریاں بولو 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 آوچھ اٹھ جاناں یہ سنے جد ماناں آوچھ اٹھ جاناں یہ سنے جد ماناں جن تاچھ جاؤ آنگے ملانگے یا ہو آلو جن تاچھ جاؤ آنگے ملانگے یا ہو آلو ملانگے یا ہو آلو ملانگے یا ہو آلو ملانگے یا ہو آلو دنیا نو چھٹے نائیں ہسے ہسے کھے دنیا نو چھٹے نائیں ہسے ہسے کھے جسو دے پجاریاں جسو آلے جسو دے پجاریاں جسو آلے ملانگے یا ہو آلو 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 دنیا نو چھٹے نئی ہسے ہسے کے ایسو دے پوزاریاں ایسو آنے اب آچھو بجانا ہی ایسو نے جے دو آنے اب آچھو بجانا ہی ایسو نے جے دو آنے پچھے نا رے جاویں تو چلے آئے روح دائے فرمانا ہی ہوا چھو بجانا ہی ایسو نے جے دو آنے اپنی آنکھیں باندھ کیجئے اپنی آنکھیں باندھ کیجئے اپنے ہاتھ اٹھائیے اس سے کہیے دل سے شکر گزارے ہیں ہم تیری وفا کے لیے نظریں لے کر آئے ہیں اپنے خدا تھے لیے لنگڑے تو ہی چلائے پیار سے بولے لنگڑے تو ہی چلائے پیار سے بولے مردوں کو بھی چلائے آنکھیں باندھ کھولے مردوں کو بھی چلائے آنکھیں باندھ کھولے دل سے شکر گزارے ہیں تیری وفا کے لیے نظریں لے کر آئے ہیں اپنے خدا کے لیے مردوں کو بھی چلائے میری شفا کے لیے تو نے صلیب اٹھائی میری شفا کے لیے قیمت جان لٹائی میری بقا کے لیے قیمت جان لٹائی میری بقا کے لیے دل سے شکر گزارے ہیں تیری وفا کے لیے نظریں لے کر آئے ہیں اپنے خدا کے لیے ٹرmart cous پوارے ہیں یسی ی ی بیس ی بیس ی بید